بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتو اڈیالا جینل میں ایک بڑا اجلاس شروع ہوا اس میں طاقتور لوگ بھی جس اجلاس میں شامل ہیں اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کے پیچھے کیوں یہ اجلاس ہو رہے ہیں صدر مملكت عارف علوی پر غداری کا مقدمہ غدار قرار دے دیا جائے گا کیا کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف سوری نواز شریف کا منصرہ میں جلسہ اور اس دفعہ جنرل رانی صاحب آگا کے نیا پلین بھی سامنے آگیا یہ کپتان سفدر کا علاقہ ہے اور تحریک استحقام پارٹی نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑی خواہش کا اظہار کر دیا وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف کہ جب تک یہ نہیں کرو گے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز نے آج عمران خان کے گھر کے دروازے پر جا کر حلف اٹھایا بڑا اہم معاملہ پی ڈی ایم کی تحادی جماعت کے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراج و محمود خانہ چکزئی اس نے بھی لب اپنے کھول لیے فضل ایمان کی ملاقات کی جو تصویر سامنے آ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فواد چودری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ امریکی سفیر ان کے گھر ڈانلڈ بلوم آتا رہا نگران وزیراعظم سالہ بنا رہا مطلب فواد چودری کی میسیز انہیں بھائی کہتی نہیں ان کے مو پر کپڑا ہاتھوں میں اتکڑی وجہ کیا ہے کیوں امریکی سفیر ناراض ہوا کیوں نگران وزیراعظم بچا نہیں سکا لیکن سب سے پہلے خان کے ویجن کو سلام کریں جس نے یہ تمام واقعات کو اس سے بہینوں پہلے پتا تھا خان نے ان کے تمام منصوبے تمام پلان خود لوگوں تک پہنچائے ایک ایک کر کے آج اور ان لوگوں کو ڈھون کے اب نشان عبرت بھی بنایا جارے جن کے سریعے پیغام پہنچتے رہے پندرہ مئی کو خان نے ایک پیغام دیا تھا ایک معایدہ جو تحریری طور پر اس کی ویڈیو بھی بقاعدہ بنائی گی تھی تاکہ جو ان میں سے بھاگے ان میں سے سٹیک ہولڈرز میں سے اسے بعد میں سامنے لائے جائے امران خان کو یہاں تک پتا تھا کہ ابو اشراعہ بی بی کو بھی زندان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے خان کو عذیت کے لیے پارٹی توڑیں گے بغاوت کا قانون استعمال کریں گے قید میں ڈالیں گے اس کے بعد بچے کچھے جو لوگ ہیں انہیں پوری طرح جکڑیں گے بندوق کے زور پر ان کی وفاداریاں بدلیں گے اور یہاں تک جو آخری چیز رہ گئی تھی وہ تحریک انصاف کو جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وفاقی جماعت اس پر پابندی جس طرح مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر آپ کو پتا ہے شیخ مجید جب الیکشن جیتا تھا اس کی عوامی لیگ پر انہیں پابندی لگائی تھی پھر جالی زمنی انتخابات کروا کے مسلم لیگ جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی کی حکومت بنائی پھر سات دسمبر انیس سو کتر کو نور الامین کو وزیراعظم بھی بنا دیا ظلفکار لی بھٹو کو نائی وزیراعظم اور وزیراعظم خارجہ لگا دیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا غور سے سنیں نوجوان نصر نو دن کے بعد پاکستان کے دو ٹکڑے گئے نو دن کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بنگلہ دیش بنا وہاں اندازہ کریں یہ ایک جماعت جماعت اسلامی جو خود 1963 میں پابندی بھگر چکی تھی وہ اس جماعت پر پابندی لگانے میں ان کے ساتھ تھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش جماعت اسلامی پر پابندی وہاں انہوں نے ختم کی تھی علاقے اور عوامی لیگ کے اجھے پابندی لگی تو سب لوگ ساتھ ہے جیسے آج یہ استحقام نون لیگ یہ بھی سنیں اچھا آج انتخابات کی جو آمد آمد ہے موجودہ حکومت اور الیکشن آپ کو بتا ہے پہلے اپوزیشن پر جو ان کے رہنمائے جیلوں میں جو لیڈر چھپے ہوئے ہیں ریلیا نے نکالنے دے رہے ہیں جلوس کی اجازت دے رہے ہیں مقدمے ہیں کریک ڈاؤن ہیں ایک ہفتے میں آٹھ ہزار لوگ گرفتار ہوئے اچھا یہ خبر پاکستان کی نہیں ہے یہ بنگلہ دیش کی خبر ہے کیونکہ افسوس اسی بات کہا ہے کہ تاریخ سے نہ سبق انہوں نے سیکھا نہ انہوں نے سیکھا آج بھی وہی غدر مچی ہوئی ہے سب لوگ اپنا اپنا موں کھولتے رہے ہیں آپ کو بتایا بعد میں جب بھی یہ معاملہ واردات ہو اختر مہنگل نے پہلے بتایا جنرل باجوان عمران خان کی حکومت گرائی اب محمود خانہ چکزہی بھی سامنے آگیا وہ خود کہہ رہے کہتا ہے میں نے پی ڈی ایم کے لوگوں کو سمجھایا تھا عمران خان سے دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کرو تم لوگ کھائی میں گر رہے ہو وہ گر رہے نہیں گر چکے ہیں اب یہ اقرار ہے اپنی غلطی تسلیم کرنے کا اب ان کی مجبوری کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ لوگ اب نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے آج فیصلہ سازوں سے استحقام پارٹی کہہ رہی ہے انہی فیصلہ سازوں سے طاقتوار لوگوں سے جن کی یہ سیاسی ونگ ہے ان سے خواہش کیا کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں ان کو لینے دینا بلہ انہوں نے لینے ہے اور ایک دشتگار جماعت بنا کے سے ڈیکلیئر کریں پابندی لگائیں تاکہ نون لی کا مقابلہ کر کہ ہم ووٹ لیں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سے دشتگار جماعت ڈیکلیئر کرنے کی پوری واردات ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا فیک اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں اس پر جو ذمہ دار اور بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کا کام ہے ان کی نشاندہی کریں یہ جو واتس ایپ گروپس میں بنے ہیں فیس گروپس بنے ہوئے اس طرح کی لوگوں کو ریاست مخالف بیانیاں ان کی مرضی کی مطابق جو ترتیب دیتے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ رکھیں ان کی نشاندہی کریں جس طرح نو میری کا واقعہ بنا کے پارٹی توڑی گی اسی طرح کے سانحات کو استعمال کر کے آپ کا یہ پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں انتہائی اکل سے کام لیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں بالکل نہ کھلیں اب دیکھیں ڈیالا جیل میں جو آمد کا سلسلہ جاری ہے طاقتور لوگوں اندر ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں بس پیش کسی طرح نہ کریں یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آپ کو پتا ہے نیب ترامیم کیس میں عمران خان کو بلایا پیش ہونے کا موقع دیا کیونکہ اس میں یہ نیب ترامیم کا کیس ہے اس میں عمران خان مرکزی درخواست گزار ہے یہ کیس چلنا گیا یہ سارے کے سارے اندر ہو جانے اب یہ کیس آگے چل نہیں سکتا یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے قاضی فائز پوری سپریم کورٹ کو اٹھا کے اب جیل لے کے جائیں گے یا عمران خان کو سپریم کورٹ میں لے جائے گا اب تک کہ جتنی بھی اہم اطلاعات آئی ہیں ہم لوگوں سے وہ یہی ہیں کہ یہ تیار نہیں ہو رہے راضی نہیں ہو رہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کریں قانونی طور پر اس سے نکلنے کا عمران خان کی جان کی حفاظت کے معاملے پر یہی نکتہ ان کے پاس بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں سپریم کورٹ کی تو بخبری کی یہ حالت ہے قاضی فائز صاحب کی انگریزی میں کہا سیلیکٹیو ہیرنگ میں اپنی مرضی کی سرہ بات سنتے ہیں قاضی فائز صاحب کو پتا ہے کہ حامد میر کے انٹرویو میں صدر عرف علی نے عمران خان کو اپنا لیڈر کہا یہ انہوں نے سن لیا اچھا مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آتی ہے کہ اگر چیف جسٹس کے اختیار میں ہونا حقیقتاً تو یہ ہر اس شخص کو جس نے ان کی منی ٹریل ان کی کرپشن پکڑنے ان کی جائداد ان کی پروپرٹیز پر بات کی ریفرنس بھیجے اس کا نام شامل ہو اس پر غداری کا مقدمہ بنا دیں پھانسی پر لگا دیں صرف عرف علی کو یہ کہنا کہ اسیمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے یہ کافی نہیں ہے ان کے باس میں تو سولی پہ چڑھائیں جس طرح انہوں نے ہیدیبیا شٹ کیا آج یہ کہہ رہا ہے الیکشن پہ بات نہیں کوئی کر سکتا یہ بند کروا دیتے ہیں میڈیا فور انہیں حامد میر کے ساتھ انٹرون نظر آ گیا پشاورہ ہائی کورٹ کا حکم نظر نہیں آئے جس میں صبح سے مانسیرہ میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ورکر کنونشن توڑنا حالانکہ ورکر تو پھر بھی نکلے گئے وہ تو نہیں باز آ رہے یہ غیر قانونی توڑ پہ اغوا کرنا ابھی زفر بنگش نامی و نوجوان نے ٹویٹر پہ پوست کی کہ غیر مسلم ایسا چوڑ شراب کے نشے میں 65 سالہ بزرگ کو تحصیل لیاقت پور میں گھر سے اٹھا کے وہاں تشدد کے باعث حریسمنٹ کے باعث صدمے کے باعث اپچارہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی لاش یہ 36 گھنٹے واپس نہیں کرتے اس نوجوان نے ٹویٹ لکھی ہوئی تھی جبران جیرڈ نام کا وہ ایسے چو ہے قاضی صاحب کو نہ صاحب زادہ حامد کی بہن کا نظر آئے کا واقعہ نہ عمر چیمہ نہ خواتین کا نہ انہیں ہائی کورٹ کی سرگرمیوں کی اجازت دینا پولیٹیکل سرگرمیوں کی یہ نظر نہیں آگیا کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں عوام کے بنیادی حکوم پامال کیے جارہے ہیں ظلم فستائیت نظر نہیں آئی نہ ہی قاضی صاحب کو مزے کی بات ہے بندیال صاحب بھی ایسے ہی کیس سن رہے تھے سپریم کورٹ میں نوے دن کے اندر الیکشن کت جس وقت فضل و ریمان کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کا گیٹ پھلانگا اندر گھس کے بقاعدہ حملہ کیا انہوں نے قاضی صاحب کو نہ غداری نظر آئی نہ قانون شکنی نظر آئی نہ آئین توڑنا نظر آیا اب پتہ نہیں اب ان کیتنی اوقات نہیں ہے اتنی جرت نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی بارال فوات چوہدری کا معاملہ بڑا ہے میں یہ فوات چوہدری کے اس طرح میسے سے میری انٹرویو کوشش ہے آج یا کل وہ آ جائیں تو ان سے پھر رباد کرنی ہے کوئی آپ کو پتہ ہے یہ بڑا بھونڈا مقدمہ انہوں نے کیا ریال اسٹیٹ کا زہیر نامی بندہ تھانا گولڑا کی حدود میں پچاس لاکھ روی پہ کہتا ہے جی فوات چوہدری اپنے اسے مانگے تو وہ اپنے گرنمین لے کے دھمکیاں دے لیں اچھا پولیس میں جو عدالت نے ریماند مانگا وہ دو دن کا انہوں نے پکا باٹا ریٹ رکھا ہوئے جاج صاحب خوش خوشی دو دن کا ریماند دیتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کیا چکی جاج اپنا زین کے مطابق لیکن زین کہاں سے لکھا ہوا فیصلہ جو ہے وہی ہوگا زین کہاں کا اب ریواند مانگ کسرے بات پر نہیں کہ جی نگدی اور پستول جو اس کے پاس ہیں وہ برامت کر رہے ہیں وہ بندہ ان سے پوچھے اپنے چیزیں برامت کرنی ہیں موہ پہ کپڑا ڈالنے کی کیا تک بنتی ہے ہتھکڑی لگی ہوئے کیا فوات چوہدری کو لوگ جانتے نہیں ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے چھپا گے لانا ہے فوات چوہدری باہر سے ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوات چوہدری کو ایئر وائز چینل پر بٹھا کر کاشف عباسی سے انٹریو دلوالا دونوں تیار نہیں نہ کاشف عباسی مان رہا وہ تو خیر پہلے بھی نراز عرشد شریف شہید کی وہ جو برسی پر ویڈیو نے چلانے دی اس کی دوسرا فوات چوہدری یہ ایسا زلطہ میز انٹریو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے بارے میں باتیں کریں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر کریں پورا بیانیاں پوری قوم کے بتائے کہ امریکہ کا دار بلکل صاف صاف امریکہ تھا تل لیکن عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہی چاہتے تھے امریکی صفیر بھی نگران وزیراعظم بھی یہی چاہتا ہوگا یاد رکھیں دیکھیں فوات چوہدری بہت بڑی آواز تھا پی ٹی آئی میں اور جس طرح کی لوگوں نے عزت دی مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوا ان کی میسس کو دیکھ جس طرح باقی خواتین کہ ہم روزانہ بات کرتے وہ بھی ان میں سے ایک خاتون ہے اکیلہ دیکھیں افسوس ہو اور یاد رکھیں ایک چیز آپ سب لوگ بڑی فوات چوہدری ہو عثمان ڈار ہو صداقت عباسی ہو شیخ رشید ہو یہ تمام لوگ عمران خان انہیں ماف کر دے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا ان کو سب کو عمران خان ماف کر دے اس کی وجہ ان میں سے ایک شخص بھی اپنی خوشی سے عمران خان کو نہیں چھوڑ کے گیا یہ سب بندوق کی نوکمر زبردستی ویڈیوز کے ذریعے بچوں ماں بہنوں بیٹیوں کے ذریعے بلیک میل کر کے ان کی وفاداری بدلی گئی ہے جو عمران خان کو پتہ ہے یہ پہلے بتا چکے ہیں وہ چیز اب انہیں کرنا صرف یہ اپنی زبان پر قابو رکھنے یہ فرح حبیب یا فیاضل حسن چوہان کی طرح وہ معاملات نہیں کرنے وہ گندگی نہیں پھیلانی اپنے موہ سے یہ لوگ دوبارہ سیاست میں نظر آئیں گے آپ کو اور اسی طریقے سے تحریک انصاف میں موجود بھی ہوں گے اور یہ پھر آپ کو کہانیاں بھی سنائیں گے بعد میں تھوڑی تھوڑی انٹریوز میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہی سے تلہتر کا روزنامہ حریت وہ میں دیکھ رہا تھا آج اس میں لوگوں کو برہنہ کر کے تشدد کر یہ ان کی پرانی تاریخ ہے اس طرح کرنا پاکستان میں بہت تفاہ ہو چکا ہے ابھی جو ظلم اور بربریت منسیرہ میں دیکھے کرفیو لگا ورکر کنونشن روکا گیا لوگ پھر بھی نکلنے نہیں باز آ رہے لوگ وہاں سے نکلنے امران خان کے گھر کے دروازے پر آکے حلف اٹھا رہے ہیں کہ خان کو نہیں چھوڑیں گے خان کے ساتھ رہیں گے یہ کپتان سبدر کے علاقے میں نواز شیف کی خواہش پوری کرنی ہے پولیس کو حکم کیا ہے ملتا تھا کھر کے کھانے ملنے اس طرح نگران حکومت کھل کے خدمت کر رہے اس میں اور پاکستان کی عدالتوں سے لے کر آپ کو پتہ نیا عبیدار اس تمام عدارے اس وقت سب کے سب دو نمری میں نواز شیف کو خوش کرنے میں یہ تاریخ کے سب سے جو بڑی دو نمری ہوتی ہے نگران حکومتیں الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں یہ واردات ساری جس طرح وہ لوٹ مار سیل لگتی ہے آپ کو پتا ہے یورپی مالک میں کرسمس کے موقع پر اس طرح انتخابات کے موقع پر یہ لوٹ مار سیل ہوتی ہے مقدمے کرپشن یہ اتنا کچھ بنا جاتے ہیں لوگ کہ آندہ نویلے تین نسلیں اس حرام کے مال پر بلتی ہیں بڑی طبعی مچانے سے پہلے جس طرح ٹیسٹ تو تھا نا تھوڑا سا یہ ٹیسٹ کیس کے طور لانے والے لانچ کرنے والے فیصلہ ساز یہ سارے اس ماحول کو تیار کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ملک کنگال ہوجتا ہے لوگوں کی پچانویں فیصد جائداد مال سب کچھ یہ تو اپنا سب کچھ آپ کو پتا ہے دنیا میں باہر رکھتے ہیں باقی مہنگی بجلی مہنگی گیس اضافہ مہنگائی تابر توڑت تباہی و بربادی بزنس استباہ انویسٹر نہیں آتا زندگی محفوظ نہیں سرمایہ محفوظ نہیں صرف اور صرف ملک خیرات اس کا کرزے اور صدقے پر یا مافیا کے رحم و کرم پر کسان سے غریب آدمی تک اس وقت پاکستان کی پچاس فیصد آبادی غربت سے نیچے چلے گی لوگوں میں شعور آگ ہے اس میں کوئی شک نہیں لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہے ہیں اس پر ان کا اختیار نہیں ہے اب بس وہ دس فیصد جائل مائنڈ سیٹ جو رہ گئے ہیں جس کا تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس جنگلی گھاس کی طرح ہو گئے میں پودوں کے ارد گرد اور اس کو درختوں کو کھانے کے لیے بعد میں یہی گھاس انہی حیوان نمہ جانوروں کا چارہ بھی بنتی ہے اور ملک میں پھر بعد میں آپ کو پتہ جی خوشیاں منائی جاتی دیکھیں جی ہم نے اپنے اوپر حملے ناکام لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں بیس سال میں دیکھیں سات بڑے اہم مقامات پر حملے ہوئے سات بڑے 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 مقامات پر ایک لاکھ پاکستانی شہید ہوا معیشہ تباہ برباد ہوگی آدھا ملک سے پہلے ہمارا ٹوٹ چکا ہے آج بھی ہمیں اگر مسئلہ نظر آیا تو وہ یہ جی افغانی مسئلہ ہے حالانکہ ان کی چاروں ملکوں کے ساتھ سہرات وہاں کوئی مسئلہ نہیں میڈیا تینک تینک دنشوار اشرافیہ بروکریسی سب لوگوں کو مسائل دیکھتے ہیں وہ اس اینک سے وہ خود اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں عوام کو چڑیا بنا رہے ہیں ابھی جسے فضل الرمان غزہ میں جا کے قطر میں تصویر بنا رہا ہے جس سے وہ ملنے گیا اس کی فلائٹ ریکارڈ ڈیٹا پوری دنیا کے انٹرنیشنل اخباروں نے اسرائیل سے لے گیا امریکہ تک نے چھاپ دیا وہ کہ وہ بندہ دی ارب کا دورہ کیا تھا آئل ریفائنری پہ وہاں پہ جہاں سے تیل امریکہ کو ٹرانسور اس نے کہا مجھے وہاں لے کے چلو گیا تو اس نے وہاں اپنا سگار نکال لیا اس نے ان سے کہا تھا کہ دس منٹ لوگوں نے کہا تمہا دواخرہ سعودیانے کی یہ پٹرول ہے آپ کے در سگرٹ اس نے کہا صرف ایک لگانے دو خیر انہوں نے لگانے کی جازت دی اس نے کہ اتنی دن میں سپلائی بند کی امریکہ کی وہ جو آئل سپلائی کے چکر تھا امریکہ کے دلدہ دل افون آنے شروع ہو کیوں بند ہو اس سپلائی صرف قوارلی بوٹن نے کہا دیکھو دس پندرہ منٹ کے لیے تیل بند ہو ان کی کیا حالت ہوئی دس دن کے لیے بند کرو یہ تمہارے گھٹنوں پہ آ جائیں گے سارے معاملات ٹھیک ہو لیکن سب کو پتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ان کی اتنی جرت نہیں ہے یہ سوچ نہیں سکتے وہاں ایسی طرح فضل و ریمان جیسے لوگوں کی یہ بات مانیں گے آپ پتہ ہے فضل و ریمان واردات کرنے گیا ہوا ہے اپنی اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کے لیے صرف و صرف اسے پتہ ہے بلاول کا قبلہ تھا امریکہ وہ ٹونی بلنکن کی آنکھوں کا تارہ تھا اس نے وہاں اپنی سیٹنگ بنائی معاملہ چل نہیں سکا نواز شریف نے عرب دنیا سے اپنی سیٹنگ بنائی آتے وہ چاروں ممالک سے گارنٹیاں لے گئے آپ دیکھ لیں الیکشن کی تاریخ ناؤنس ہوتے ہی سب سے پہلے امریکی سفیر سے ملاقات حساب دار گئی پھر جین میریٹ اب برطانوی سفیر ملنے آگئی اور وہیں سے لوگ ہو کے آئے ہیں اب فضل و ریمان ان کی مخالفت میں بیان تک دے دیا سب سے پہلا لیکن انہیں تسلیم نہیں ہو اب یہ جا کر انہیں منانے کو تیار ہے دیکھو میں تو تمہارے کیمپ میں ہوں میں تو تسلیم کروا کے چھوڑوں گا یا ان جماعتوں سے مجھے ایک دفعہ صدر بنا دو پھر دیکھو تو یہ سارا انکیز آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورا ملک تباو برباد کرتے جا رہے ہیں آسان حال یہ ہے عوام فیر ان فری لیکشن کروائیں لیکن مسئلہ آپ اس میں سب سے بڑا یہ بھی ہے دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے اداروں کی بھی مجبوریہ ہیں جس طرح لوگ مجبور ہو کے بندوق کے زور پر کوئی ویڈیوز کے کوئی بلیک میلنگ کے کوئی بچوں پر اسی طرح ان کی بھی اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان غلط بندہ نہیں ہے با خدا ان سب کو پتا ہے آف تا ریکارڈ سب مانتے ہیں کہ خان بلکل ٹھیک بندہ ہے لیکن ان کی بھی مجبوریہ ہیں کیونکہ ان کے بھی سارا کچھ باہر پڑا ہے وہاں وہ بھی ذرا سی ڈوری لاتے ہیں فز جاتے ہیں یہ مجبورا عمران خان پر یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا دعو ہے یہ اس پہ ساری کام کر رہے ہیں اور یہ اسی کا ایک سلسلہ تانہ بنا بنا ہوا جس طرح اس میں ذلفقار لی بھٹو ہوتا چاہے قادیعظم تھے چاہے لیاقت علی خان تھے چاہے وہ شیخ مجیب تھے اس سارے لوگ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ نے راستے سے ہٹائے تو یہ عمران خان کو یہ تو عوام کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ عوام کھڑی ہے ابھی تک بلا شبہ عوام پہ ظلم ہو رہا ہے ٹوٹ رہے لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہے اس طرح جس طرح یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں چھوڑ دیں اس کو بالکل چھوڑ دیں لیکن ایسا ہونی رہا اور خان بھی ڈٹا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ لمبی لڑائی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن اس کا حل ایک دو دنوں میں تو ہونا نہیں انشاءاللہ لیکن اس کے مسائل حل ضرور ہوں گے اور ہوتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے یہی لوگ ٹھیک کریں گے جو خراب کر رہے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیمہ اجازہ اللہ حافظ